ہمارے معاشرے کے دو اہم کردار جنہیں آپ اکثر اپنی ٹی وی سکرین پر باہم دستو گریبان دیکھتے ہیں انہی جھگڑوں کی وجہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبتاز وکیل کیڈی بویا اور ایک پولیس آفیسر بہت شکریہ جنیس صاحب آپ کا کہ آپ نے میرے نام کے ساتھ ایک وکیل اور دوسرا ممتاز لگایا ہے بہت شکریہ آپ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام کیا آلہ جی اللہ کا شکر ذرا حسلے سے بات کریں کیا ہوگیا آپ حسلے سے کیا بات کریں یہ بکلہ گردی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اب تو سمجھ نہیں آ رہی ہاں جی بیسے اتنے تم مسکین نہیں ہو جس طرح کا تم نے سٹارٹ لیا ہے آپ بھی اتنے ممتاز نہیں جتنا آپ نے شکریہ کہا ہے شکر کرو اللہ کا کہ اس وقت میں اکیلا یہاں آیا ہوں چھ ساتھ ہوتے تو تمہاری جلدی سے ہونی اس طرح بولنے کی آپ کلے بھی ساتھوں جیسے ہیں ایک آپ وکیل اور ایک آپ صحابی اتو دو میں کٹھے بیگانے میرا پتے بلیڈ پریشر لوڈ ایسی یہ آپ کیا چوبیس گھنٹے سونگتے رہتے ہیں کیا بتلا بے تمہارا دوسرے وکیل جو ہے نا وہ کیس پڑ کے لڑتے ہیں یہ سونگ کے لڑتے ہیں لے ہو لے ہو یہ بکت میزی کر رہا ہے اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بوئی کو غصہ جڑتے ہیں بوئی آپ پھر چھوڑتا نہیں ہے بھائی صاحب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہمارا سٹوڈیو ہے عدالتی ہاتھا نہیں اور سٹوڈیو ہے تو یہاں کہ کیا وکیل مصری ہو جاتا ہے وکیل وکیل ہوتی نہیں رہتا ہے جہاں عمر جی ہو یہ یہاں رکھئے گا یہ تو چوبیس گھنٹے ہیں موڈ سیکڑ پہ بیٹھ رہتے ہیں وہ حوالہ کی رہتے ہیں تو وہ آگے سے بلتے ہیں تو دلہ ٹیپ ہو جاتا ہے یہ بتائیں اس غریب کے ساتھ کیا جنگڑا ہے اس کو آپ نے کیوں پیٹا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں قانون جانتا ہوں اور میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اس لیے آپ میرے ساتھ قانون کی زبان بولیں اس کو پیٹا نہ کہیں اس کو تصادم کہیں تصادم لڑائی جھگڑا کہیں یہ پیٹا نہیں ہم نے بلکل نہیں سارے کہ ٹرال لے رہا تے رکھ سے رہا کی تصادم دستو ایک منٹو ایڈا تو نکایا رکھیا میں جاننا تے نوں اڈا تو انجن کر کے لگا پھر میں نا میں ترنا کارلے ہی نکال چھے ساتھ جانے کٹھے نانا ہوں دے وہ تو میں تاڑھتے بہت درہ بہت درہ ہوئے یہ تو بیشارہ اوکالہ ڈریا جی یہ بڑے تیز ہوتے ہیں بڑے میسلے ہوتے ہیں یہ بڑے افسر کے سامنے اور جا کے یہ آپ جنرلسٹوں کے سامنے جا کے یہ مسکین بن جاتی ہیں میڈیا کا اوپر یہ مسکین بن کے اپنے آپ کو مسکین اور مظلوم پیٹ کر کے آئی شو کرتی ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں مانتا کہ پولیس جو ہے وہ معصوم یا مظلوم ہوتی ہے ہرگز نہیں بھائی صاحب یہ بات کرنے سے پہلے دسکواری کر لیں تاکہ بات کی تو سمجھ آئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ آپ سنائیں آپ اس کو مظلوم کہہ رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پیٹا ہے یہ بہت تیز ہوتے ہیں جنرلسٹ صاحب آئی 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 ٹیل یو آپ یقین کریں یہ جو پولیس والے ہیں یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جب یہ میڈیا کے اوپر آتی ہے آئی بین صحافیوں کے سامنے جب ہی آتی ہیں کیلیوں سے مار کھانے کے بعد جو 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 ناٹر ٹال پھر آپ غلط زبان بول رہے ہیں کانونی زبان بولیں تصادم کے بعد تصادم تصادم اور یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ تصادم جو ہے وہ اس میں ان کا گرے پاند بلکل چاک نہیں ہوتا آئی بین کا بردی نہیں پھرتی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پندرہ بیس وکیل اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی داؤڑنے چاہے مانچ بھاگے اور کسی کے یہ کمیز جو ہے یہ کسی دروازے کی کنڈی کے تھال آڑ کے پاڑ پوٹ جائے تو کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے ماری بردی پاڑی ہے اور گرے پاند سارا اپنا کھول کے جان پوچھ کے کہہ دیتے ہیں دیکھیں مارا گرے پاند بھار دی وہ بھائی بٹن باند کرتے ہیں سیتا ہو جائے گا یہ پاڑی ہے تو جان کے بٹن کھول کے بٹن باند کرتے ہیں سیتا لگے گا آپ جو تھانےوں میں آکے ہمارے ساتھ بدماشی کرتے ہیں وہ نہ بتاؤں میں ان کو میں بتاؤں تھا میں خود بتاؤں تھا وہ دی فردیں کھینچ لیتے ہیں اپنی ماری متحیل سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا؟ اصل بات یہ ہے جنیل بھائی مجھے اس پہ کوئی دو تین سال پہلے کا غصہ ہے اچھا آپ یقین کریں یہ دان تھانہ بدمی باغ میں لگا ہوا ہے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا اس نے آگے مجھے کہا کہ میرے والا صاحب تھانہ بدمی باغ میں ہے بھائی شاہب تُس ہی گال کرو تُو آٹی جگہ تے میں یہ کر رہی آنا مجھے لگ رہا میں کسے کھلی ٹوٹی کے پاس بیٹھا ہوں بھائی یہ ایوی تُو کرنا ہے تے گال بھی تُو ہی کر لے یعنی اے تیری تے گال میری واہ اے تیر کو ہونا ہی نہیں اے بھی نہیں میرے کو ہونا اے تیر کو ہو ہوئی تو تُو کرنا نہیں یوں میں نے پتا ہے نا جیڈا تُو چلا کے اس وقت تُو میں پتا کہ کیامرے چال رہی ہیں اس وقت تُو مظلوم بان کے بیٹھ ہو گئے اور تُو سی انہیں کہتا کہ بیٹھے نا تُو آڑی لاتو چھوٹی ہوئی نہیں فرائی ٹوڑنا پہ تُو میری لات دی فکر نہ کھا رہے اچھا بھی اپنی یہاں لاتان پچھا مرکلو اسی سے بات نہیں مادر یہاں لاتان تُوڑ ساکنا ہوئے 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 ایسے چکھوے پالے میں ٹوکن دے نہیں کہہ رہی ہے میں ٹوڑن دا کہہ رہی ہے ٹوڑن دا کہہ دی ہے اے اپ کی تو ٹوڑ ہی پدل گئی ہے اے میرا ڈاروی تو لائے گیا دیکھے دی یہ دیکھو اسے سوال تو اس کا ٹھیک تھا کہ اب آپ confidently بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو آپ بہت درے ہوئے تھے جی جی ڈرتے ہیں ڈرنا پڑتا ہے ان جیسے وکیلوں سے ڈرتے ہیں آپ صحافیوں سے ڈرتے ہیں پڑی لکھی خاتونوں سے ڈرتے ہیں سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں اور جونین کے جو لاکے کے کاؤنسلر وغیرہ ان سے ڈرتے ہیں ہم تو ڈرڈر کے مت آج گئی ہیں آپ لوگ کسی سے نہیں ڈرتی آپ صرف اپنی حرکتوں سے ڈرتی یہ مولیس کو ایزی لے رہے ہیں یہ تو پولیس ان کی وجہ سے ڈرڈر کے ادھی رہ گئی ہے بیٹا یہ ہماری ڈرڈ سے نہیں ادھی رہ گئی پروٹوکول سے ادھی رہ گئی ہے ادھی پروٹوکول کے پیچھے لگی ہوئی ہے ادھی تھانے میں کسی ہوئی ہے اور جنائے صاحب یہ پولس ادھی رہ گئی ہے ادھی رہ گئی ہے تو انہیں وقت ڈالا ہوئے اللہ محب کرے یہ پولس پوری ہوتی تو انہیں پورے ملک میں آت چکی ہونی چاہی ساری غلط بیانی کر رہے ہیں سر یہ میں نے بھلا آت اکیسے چکڑی میں نے تو ہاتھی اپنے کچھوں میں لیے ہوئے ہیں بیٹا مجھے نا کنون سمجھاؤ کنون میں تو کچھوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے کچھوں والی بات نہیں ہے تو آت چکڑی میں تو ہے نا کچھوں والی بات دیوکوب آدمی آت کوئی ہاتھوں سے نہیں اٹھاتے آت کوئی گھٹھڑی نہیں ہوتی آت کوئی ٹیچی کیس نہیں ہوتا یہ کانونی بات کرمے آپ دیکھیں قانون یہ کیسی چیز ہے اس کو جب تک پڑھیں نہ اس کی جب تک آپ کو انفرمیشن نہ ہو تو آپ اس پہ بحیث نہیں کر سکتے قانون کو پہلے پڑھنا پڑتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون شنون کوئی نہیں پڑھا آپ یقین کریں جنائے صاحب ان کو مثل تک نہیں لکھنی آتی یہ جو پولیس ہے یہ 99.9% یہ جو 99.9% یہ جو میں نے کیا تھا یہ پوائنٹ کے بعد کیا تھا یہ میں اب پوائنٹ سے پہلے کر رہا ہوں اس سے نیشو خراب ہو جائے گی 99.9% جو پولیس ہے ان کو قانون کا نہیں پتا آپ یقین کریں یہ سب سفارشی پڑھتی ہوتے ہیں اور یہ آکر ہمیں قانون پڑھانے شروع کر دیتے ہیں جو قامی قانون کا کرتی ہے اور پھر دیکھیں ایسا بے وکوف آدمی ہے اس پہ مجھے گصہ گیا ہے جو آپ کو بات سنا رہا تھا بادامی باغ کھانے کی میرا ایک کلائنٹ جب مجھے کہتا ہے کہ بھویا صاحب میرا ایک میرے والد صاحب جو ہے وہ بادامی باغ کھانے میں ہے تو میں وہاں چلا گیا میں نے اسے کہا میں نے کہا میری بھاعت سنو بیٹا مجھے فلان آج جو یہاں پہ حوالہ تھی ہے اسے ملنا ہے کہتا ہے وہ تو مجرم ہے اور میں کہا تم کون ہو تھے اس کو مجرم کہنے والے جب تک عدالت فیصلہ ہو گیا مگر نہیں کرے گی آپ بالکود صحیح کرے بنوان مگر نہیں اکتا ہے گلٹی یہ پتہ نہیں کون سے گلٹی کی بات کرے میرا تو خبے کان کے پچھے گلٹی بنی ہے یہ بتا تم فکر نہ کرو جنا تنہوں کو دوڑی پھینٹی لوں گا تو ترے سجیکان کے پچھے بھی گلٹی بنی برابر ہو جائے لاؤ جنایا صاحب جب میں نے شکا کہ میں ایک کلائنٹ سے ملیں وہ آگے کہتا ہے مجھے کہتا ہے مجھے بھویاں کو کہتا ہے کہتا ہے وکیل ہوئے ندکار ہوئی جا نو جی اس جگہ پہ مجھے اتنا سخت ایک دم میرا پارا اپ گیا ہے وہ کیوں بھائی باہد ایک گھاری تو ہے جہاں پہ مجھے پیسے ملتے نہیں میں دیتا ہوں اور ایک وکیل کو آپ ایسی جگہ کا وکیل بنا دے جہاں پہ پیسے دینے پڑھنے لینے کی بجائے اس سے زیادہ اور تکلیف کے بعد کسی وکیل کے لیے اور کیا ہو ان کا موکل تھا آپ نے ان کو کیوں نہیں ملنے دیا سر وہ موکل نہیں تھا وہ دکیٹ تھا دکیٹ ہاں جی شٹ اپ شٹ اپ کیا دکیٹ تھا موکل تو تھا نا دکیٹ تھا تو کیوں ان کا تو موکل تھا بھائی دیکھیں ایک منٹ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ عدالت ہے کہ وہ دکیٹ ہے یا نہیں کہنا وہ یہ چاہ رہا ہوں ایک آدمی کو آپ عدالت کے فیصلے سے پہلے کیسے اے رنگی آج مجھے پڑا ہے پڑا رنگی اے آپ دکیٹ ہی کر رہا ہوں کہ بھی دوسری سے پہلے دیں میں نکیت آسنا ہے کیا آپ ہمیں چور کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا چور نہیں دکیٹ کہہ رہا ہوں چوری کی اور سزا ہے دکیٹ کی اور سزا ہے ہم عوام کے محافظ ہے محافظ ہے مجھے بھی پتا ہے جنیا محافظ لوگ جنیت ساہب میں نے سوچا کہ میں نے موکل کو تو ملنا ضرور ہے میں بے سب بدل کے اس کے تھانے میں آیا ہم جی میں ساتھ ایک چائے والا کھوکھا تھا وہاں دوسرے دن آ گیا چائے والے کے چھوٹے کے کپڑے بہن گئے اچھا ہم جی میں نے کہا یہ چائے مگوائیں گے جب تھانے والے تو میں اس سے کہوں گا کہ یہاں میں چائے صرف کروں گا لوگ جنیت نے ہافظ چائے مگئی ہافظ چاہ کلائیں چھوٹا ہوگا لوگ جن نے ہافظ چائے مگئی ہے میں ہافظ چائے لے کے کہ جب تھانے میں گیا ہوں میں نے جا کہا ہے لہ جناب چھوڑی صاحب چائے پیئے ہیں اچھا جب میں نے کہا ہے چائے پیئے تو میرے مو سے نکل گیا ہے جب میرے مو سے یہ نکلا ہے اس نے بڑے پشان دیا اگزم اس نے آباد ماری اپنے دو تین سپائیوں کو میں نے دھڑکی لگا دی پھولا میں نے کہا بھائی پھڑیا گیا ہے اس نے پکڑ دیا تو یہ تو مجھے پر فراڑوں کو پرچا کر دی اس لیے میں قانون کی جو رمزیں ہیں وہ وکیل سمجھتا ہے میں وہاں سے نکل گیا میں نے کہا لے بھائی تیتنا لون تاکرہ انشاءاللہ کچھا ریتے بیڑے چی ہوئے گا یہ پھر پکھلے دنوں آیا ہے مجھے یاد آگیا میں کہو یہ تو پیدا بیمات آنے جا لگی آپ نے اس کو پچانا کیسے گھبے کانگلی گلٹی تو میں پچھوں کو دریا پچھوں کو دریا سامنے میں دیکھیا یہ کھبے کانگلی گلٹی میں کہا ہوئے بھائی یہ تو پیدا بیمات آنے جا لگا یہ گلٹی جالا جیدی بھائی تو تمہیں گلٹی ہوگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بڑا گلٹی فیل ہو رہا ہے سنیسا میں آپ کو کیا بتاؤں انہوں نے ساتھ وکیلوں نے ادھر مجھے رڑ کے مارا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کا بدلہ کہاں آکے لیا ہے بیٹھا وڈیو کہاں تھا نا اس وقت تم چھوٹے تھے میں چھوٹوں پہ آذر ہی اٹھاتا میں تو اٹھیک رہا تھا جس دن تم مڈے ہوئے میں نے تمہیں کٹنا ضرور ہے